افسران کا ڈر نہ نوکری جانے کا خیال کراچی کے علاقے ملیر مہران گوٹ میں جوے کا بزار گرم سن پولس کی اماندار قیادت کے سخت احکامات ملیر سٹی پولس نے ہوا میں اڑا دیئے یہ مناظر ہیں مہران گوٹ کے جہاں جوہ کھیلنے کا خوب انتظام ہے یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں چرخی چلائیں یا چھکے پر رکم لگائیں یا پھر پرچی پر کمائی سب ایک ہی جگہ دستیاب ذرائع بتاتے ہیں کہ ملیر سٹی پولس کے اہلکاروں کی نظروں سے کوئی چیز اوجل نہیں بھاری رکم وصول کی جاتی ہے جب ہی کالا دھندہ چل رہا ہے نائنٹی ٹو نیوز نے نشاندہی کی تو حکام کا کہنا تھا کہ جرائم میں ملویس یا سرپرستی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یہ ناممکن ہے کہ پولس کی سرپرستی میں کوئی جو کاندارت معاملات کو چلائے اور اگر وہ چلے گا تو اس کے خلاف دو کاروائیاں ہوں گی ایک پیچی ریکارڈ جو سپریم کورٹ کے آرٹر سے بنائے اس میں لسٹ انام آئے گا اور اگر یہ نوٹ بھی سکھ پر دوسرا یہ ہے کہ سرگیٹ پنشمنٹ کے پیٹ اس نے ناوکی سے بسنس بھی کیا جائے گا ملیر سٹی پولس تو حدود کا فائدہ اٹھا کر رقم بٹور رہی ہے لیکن کھوکرابار اور سعود آباد تھانے کے اہلکار بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں دن رات چلنے والے زندے سے مکین عذیت کا شکار ہیں محمد سلمان 92 نیوز کراچی